کچھ لوگ مووی کے مسئلے کو اختلافی مسئلہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ علماء مووی کو حرام کہتے ہیں اور کچھ علماء حلال کہتے ہیں اس لئے جو نہ بنوائے وہ اچھا کرتا ہے مگر جو بنواتا ہے اسے گناہگار نہ کہا جائے رہنمائی فرمائیں وہ گناہگار ہے سخت گناہگار ہے مشتہد بے مدب جببار ہے اور یہ مسئلہ ہرگز اختلافی نہیں ہے اس مسئلے کو اختلافی کہنا جو ہے غلط و باطل ہے مووی یہ سنیمہ کی ایک شکل ہے اور سنیمہ کو اہل سنت والجماعات میں ماضی قریم میں کسی نے جائے نہیں کہا سوائے مغدودی کے مغدودی وہ اہل سنت والجماعات سے نہیں ہے اس کے اپنے مخصوص اقائد حیل سنت والجماعات سے خارج اقائد رکھتا تھا وہا بھی تھا اور بقسرت خلاف شرعہ و خلاف دین اقوال اور اقائد رکھتا تھا انہی میں سے ایک اقیدہ اس کا یہ تھا کہ سنیمہ جائے جائے اور یہ سنیمہ ہی کی ایک شکل ہے سنیمہ کو آج بھی سنیم التبع جاہل جو دین جو علم دین سے کوئی مس نہیں رکھتے اس کو وہ جاہل لوگ آج بھی سنیم التبع جاہل برا سمجھتے ہیں اور گرونی بات سمجھتے ہیں اور مادی قریب میں جب تک یہ موبی کی لعنت عام نہیں ہوئی تھی ہم نے یہ دیکھا کہ سنیمہ لوگ چھپ چھپ کر کے دیکھتے تھے ہاں سنیمہ کہ جو عادی ہوتے تھے وہ اپنے شناساؤں سے محلے والوں سے بڑی عمر والوں سے شپتے تھے اس بری عادت کو شپاتے تھے سنیمہ گر سے اگر کوئی نکلتا ہوتا تھا اس نے دیکھا کہ اس کا کوئی جان پچان والا سامنے سے گزر گیا تو ٹھٹک جاتا تھا شرما جاتا تھا یہ کیا ہوا کہ مجھے فلا نے دیکھ لیا اب یہ درقی کا دور ہے جدت کا دور ہے اور یہ سادی کا دور ہے تصویر سادی جہندار کی تصویر کھیچنا کھیچوانا جو ایروین صدی کے عالم علامہ ابن عابدین شامی اور سید احمد مصری تہتاوی ان لوگوں نے نووی کے حوالے سے اس پر عجبہ نقل کیا کہ فعل تصویر تصویر کشی جاندار کی تصویر کشی مطلقاً حرام ہے عام عظیم کی وہ تصویر جائے تازیم تازیم کے لئے بنائی جائے یا احانت کے لئے بنائی جائے یا وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو کسی قسم کی تصویر ہو اس کو کھیچنا کھیچوانا بنانا مطلقاً حرام ہے اسی پر اجماق رہا اعلیات عظیم البرکت فادر بریبی رضی اللہ دبارک ابتعال عنہ کے دور میں بلکہ مفتی آزم کے دور میں بھی جب فلم خانہ خدا چلی حضور مفتی آزم ہند نے یہ فتوہ دیا کہ دین کو تماشا بنانا جائز نہیں اس فلم خانہ خدا میں بظاہر کوئی بری بات نہیں تھی جس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ دینی تقیریں دینی پروگرام دیکھنا جائز ہے وہ بھی ایک دینی بات تھی حضور مفتی آزم ہند نے یہ فتوہ دیا کہ دین کو تماشا بنانا جائز نہیں لوگوں نے مریدان مفتی آدم ہند نے اس فلم کے خلاف اہجاز کیا اور سنیمہ گھروں میں توڑ پھوڑ کی بہت سے لوگ جیل گئے اور جیل کی ذہمتیں انہیں اٹھائیں اس زمانے میں اب تک تو کچھ عالم صاحب نے یہ احمد نہیں کی کہ مفتی آدم ہند کے فتوے کو اختلافی کہتے اور فلم خانہ خدا کے جواز کا قول کرتے اب تک تو یہ اجماعی رہا اب یہ اختلافی کیسے ہو گیا اجماعی سابق کو کسی مفتی صاحب کا آج کے کسی مفتی صاحب کا فتوہ جو ہے اجماعی سابق کو ہرگز نہیں اٹھا سبتا بلکہ جو اجماعی سابق کو جو فتوہ اٹھائے وہ فتوہ خدی رد ہے